اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال آیت نمبر 28 کے بعد یہ فوت رکو ہے یا ایوہاللزین آمنو اے وہ لوگ جو ایمان لائے ان تتقوا اللہ اگر تم سب تقوا کرو یعنی کہ ڈرو اللہ سے یجعل لکم فرقانا وہ بنا دے گا تمہارے لئے فرقان یعنی فرق کرنے والا یعنی ڈفرنشیٹ کرنے والا و یکفر انکم اور وہ دور کر دیں گا انکم تم سب سے صحیح آتکم تمہاری برائیوں کو و یغفر لکم اور وہ بخش دیں گا تمہارے لئے واللہ حوذ الفضل العظیم اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے و ایز تم کرو و ایز یم کرو اور یاد کرو جب وہ مکاری کر رہے تھے بکو آپ سے اللہزینہ وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا لیو ثبتو کا تاکہ وہ ثبت یعنی قید کر دیں آپ کو او یکتلو کا یا وہ قتل کر دیں آپ کو او یخریجو کا یا وہ آپ کو خرج نکال دیں آپ کو جلا وطن کر دیں و یم کرونا و یم کر اللہ اور وہ سب مکاری کر رہے تھے اور اللہ ان کی مکاری کا جواب دے رہا تھا واللہ خیر الماکرین اور اللہ بہتر مکاری کا جواب دینے والا ہے یعنی خفیہ تدبیر کرنے والا ہے و اذا اور جب تتلا علیہم پڑھی جاتی ہے پیش بلہ زبر ان علیہم ان سب پر آیاتنا ہماری آیاتیں قولو وہ سب کہتے ہیں قد یقینا سمئنا ہم نے سنا لو نشاؤ اگر ہم چاہے لقلنا البتہ ہم کہے مثل حاضر یعنی اسی کی مثال ہم بھی کہیں یعنی ان کو لیے کوئی بڑی بات نہیں بولتے یہ جو آپ پڑھتے ہیں قرآن کو یا آیاتیں پڑھتے ہیں تو اسی طرح ہم بھی کر سکتے ہیں نہیں یہ مگر کہانیاں پہلو کی ماذا اللہ یہ لوگ اس طرح سے بولتے ہیں و اذ قول اللہم یاد کرو جب ان سب نے کہا اے اللہ ان کا نہازہ اگر ہے یہ وہوالحق وہ حق ہے وہ حق ہے تیرے پاس سے یعنی وہ چیلنج کرتے ہیں اگر یہ سج بات ہے جن کا قرآن کا اترنا یہ نازل ہونا تو اگر یہ سچ ہے وہ اگر حق ہے میں نے ان دکا تیرے پاس ہے فا ام تر پھر مطر کر دے یعنی کی بارش کر دے پتھر کی بارش کر دے علینا ہم پر حجارتاں پتھر سے من السمائی آسمان سے اویعتنا یا تو لیعا نا ہمارے پاس بِعَزَابِنْ عَلِيمِ اویعتنا ہمارے پاس لیعا عذاب علیم یعنی دردنا کو بِعَزَابِنْ عَلِيمِ عذاب دردنا کو وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہیں تھا اللہ لِيُعَزِبَهُمْ کہ وہ عذاب دے ہم ان سب کو وَأَنْتَ فِيهِمْ اور آپ ان میں موجود ہو وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ یعزِبَهُمْ مُعَزِبَهُمْ عذاب دینے والا ان سب کو وَهُمْ يَسْتَقْفِرُونَ اور وہ سب بخشش گفر بخشش سیندے طلب کر رہے ہیں یعنی کہ آپ ان میں ہو تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے رہا اور وہ اگر بخشش طلب کرتے ہیں تو بھی اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گا وَمَا لَهُمْ اور کیا ہوا یہ ماں کیا ہوا میں جا رہا ہے اور کیا ہوا لہم ان سب کے لئے اللہ کہ نہیں یعزِبَهُمْ اللَّهُ کہ عذاب دیتا ان سب کو اللہ وَهُمْ يَسُدُّونَ عن المسجد الحرام اور وہ سب وہ سب روکتے ہیں مسجد حرام سے وَمَا كَانَ أَوْلِيَاهُ وَمَا كَانُ أَوْلِيَاهُ اور نہیں وہ سب تھے اس کے متولی یعنی کہ دوست یا متولی ان اولیاء نہیں آگے اللہ ہے تو یہ نہیں میں جا رہا ہے نہیں ان کے دوست اللہ مگر متقونا متقونا اللہ المتقونا یعنی کہ پریزگاری کرنے والے وَلَا كِنَّ اور لیکن اکثرهم لَا يَعْلَمُونَ اکثر ان میں سے نہیں وہ سب علم رکھتے وَمَا كَانَ سَلَاتُهُمْ اور نہیں تھا ان کی نماز اندل بیت یعنی کہ خانہ کعبہ کے پاس بیت الحرام میں اللہ مگر مقعن یعنی کہ سیٹھیا وَتَزْدِيَا یعنی کہ تالیا فَزُقُوا عَزَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ پھر تم سب چکھو عذاب بِمَا اس سے جو کن تم تھے تم سب کفر کیا کرتے تھے تقفرون تم سب کفر کیا کرتے تھے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُونَ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا يُنْفِقُونَ اَمْوَالْهُمْ وہ سب نفق یعنی کہ خرش کرتے ہیں اَمْوَالَهُمْ ان سب کے مالوں کو لِيَا سُدُّوا ان سَبِلِلَّهِ تاکہ وہ سُدُّوا یعنی کہ وہ روکے ان سَبِلِلَّهِ اللہ کے راستے سے فَزَيُنْفِقُونَهَا پھر انقریب وہ نفق یعنی کہ خرش کریں گے اُس کو ثُمَّ پھر یعنی یہ لوگ جو ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ خرش کرتے ہیں ان کے مالوں کو تاکہ وہ روکے اللہ کے راستے سے پھر انقریب وہ سب خرش کریں گے اُس کو ثُمَّا تَقُونُ اَلَيْهِمْ حَسْرَتَن پھر ہو جائے ان سب پر حسرت حسرت یعنی جیت کی حسرت کہ ہم اتنا خرشہ کر رہے ہیں تو اب ہم ہی جیتیں گے ثُمَّا يُغْلَبُونَ پھر وہ سب غالب پیش پلہ زبر کر دیے جائیں گے مغلوب کر دیے جائیں گے واللہ زینہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا الہ جہنم آئیوشرون جہنم کی طرف وہ سب حشر یعنی پیش پلہ زبر جمع کیے جائیں گے لِيَمِزَ اللَّهُ تاکہ وہ میزہ یعنی کہ جدا کر دے اللہ یہ بات یعنی مومن سے وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ اور وہ بنا دے خبیث یعنی کافروں کو وَيَجْعَلَ خَبِيثَ لِيَمِزَ اللَّهُ تاکہ جدا کر دے اللہ خبیث کو یعنی کہ خبیثہ یعنی کہ کافر کو مِنَتْ تَيِّبَاد یعنی کہ تیبی تیبی سے یعنی کہ مومن سے وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعَادَهُ اور وہ جال یعنی بنا دے کافروں کو بَعَادْهُ الْخَبِيثَ اس کو ایک دوسرے پر فَيَرْ فَيَرْكُمُوْهُ پھر وہ رقم کر دے رقم کیا کرتے ہیں ہم نے جمع کرتے ہیں تو یہاں پر آتا ہے وہ دھیر کر دے ایک کے اوپر ایک سب کو جمع کر دے اس کو جمع کر دے اس کو جمع کر دے سب کے سب فَيَجْعَلَهُ پھر وہ جال یعنی یہاں پر آرہا ہے ڈال دے اس کو فِي جَهَنَّم جَهَنَّم مِي اُلَائِكَ وہی لوگ ہے هُمُ الْخَاسِرُونَ یعنی وہ سب خسارہ اٹھانے والے یعنی نقصان اٹھانے والے صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبیل کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم